سب کو السلام علیکم میرے لئے کافی عزت کی بات ہے جیسے میں نے کہا کہ آج آپ نے چیف نسٹر ہاؤس کو عزت بکشی ہے اور جو ہمارے استاد ہیں وہ ادھر آئے ہیں اور وہ استاد جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے سردار شاہ صاحب نے بتایا کہ ہماری فیوچر جنریشنز کو پڑھانے کے لئے ان کو معاشرے میں ایک اچھا کردار بنانے کے لئے اپنا رول پلے کریں گے وہ سب ادھر میرے سامنے موجود ہیں میں سب سے پہلے تو ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جیسے کہا گیا سیکرٹری صاحب نے بھی بتایا ہے منسٹر صاحب نے بھی بتایا کہ آسان کام نہیں تھا لیکن تقریباً ساٹھ ہزار جس میں سے چالیس فیصد خواتین ہیں ان کو ریکروٹ کرنا اور اس طریقے سے ریکروٹ کرنا کہ کسی نے بھی اس پہ انگلی نہیں اٹھائی میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جو آپ سب کامیاب ہونے والے جتنے ادھر موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی ٹیچرز ہیں جو ریکروٹ ہوئے ان سب کو میں دل کی گہرائی سے مبارک بات پیش کرتا ہوں انشاءاللہ ہمارا عظم یہی ہے کہ سندھ کا کوئی بھی سکول اس وجہ سے اور یہ ہمیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ریکروٹمنٹ سے پہلے ساٹھ ہزار ویکنسیز تھیں ایک ہماری پرائیمری سکول میں میں رہا ہے ایوریج پہ پانچ ٹیچرز ہوں گے پانچ ٹیچرز ہوں گے تو آپ اس کا مطلب بارہ ہزار سکول تقریباً یہاں بند تھے یہاں ان میں ایڈیویٹ سٹینٹ موجود ہوتی تھے جہاں پانچ کی زورت ہے وہاں ایک سے کام چلا رہے تھے جب ریکروٹمنٹ ہوئی تھی اور پہلی بار ریزلٹس آئے وہ آئی بے کی ٹیسٹنگ سروس تھی اور اس میں کہا گیا کہ بتا نہیں ابھی بھی میرے پاس بیسے روز وہ میسیجز تو آپ کو پتا ہے بچوں کے آتے ہیں جو ٹیچرز جو کالفائی نہیں کر سکے ہم نے کہا کہ ایک تو وہ ہارڈ ایریہ کی گسٹنکشن تھی میں نے سردار شاہ صاحب اور ایڈیوکیشن ڈپارٹن سے کہا کہ ہمیں جو بھی آپ کو اویلیبل ہے ہیومن ریسورس اسی کو استعمال کرنا ہے ان کی آپ ٹریننگ کرائیں جو لوگ کالفائی نہیں کر سکے لیکن اس علاقے میں سکول بند رہے گا اس لیے کہ آپ کے پاس ٹیچرز نہیں ہیں ان کو آپ سپیشل ٹریننگ کریں ٹریننگ کرانے کے بعد دوبارہ انتہان لیں آئیں وہ میرٹ پہ انیشل ٹریننگ پرام کریں اور یہ ٹریننگ انشاءاللہ تعالی جو انہوں نے کالفائی کیا ہے ان کو اپنے کریئر میں تھوڑا اوٹ یہ ٹریننگ ملنی چاہیے اس لیے کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے آج سے جو دس سال پہلے پڑھائے جاتا تھا وہ آج ویلیڈ نہیں ہے جب آپ نے آج سے پندرہ دس یا پندرہ سال پہلے اپنی گریجویشنز کیوں گی یا اپنے اس کے سے لے کے آج تک بہت فرق پڑ گیا ہے تو وہ کنٹینیوز ٹریننگ پروسسس کنٹینیوز وہ جو ٹیچرس ٹریننگ پروگرامز ہیں وہ جب تک ہمارے افیکٹیو نہیں ہوں گے تب تک ہم اپنے بچوں کو پروپر تعلیم نہیں دے سکیں گے میں سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکال کے ادھر آئے اور جیسے مجھے عزت بکشی چیپنسٹر ہاؤس کو عزت بکشی اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب اب سکولز میں جا کے اپنے اور جو رسپانسبلیٹی کیچر کا میں تو سچی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے جھجگتا ہوں اس لیے کہ استاد سے خطاب کرنا تو بڑی عزت سے ہم نے تو یہی سیکھا اور ابھی تک اسی پہ قائم ہیں کہ استادوں کو کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا چاہیے مجھے اپنی طالبیل میں کے زمانے یاد آتے ہیں بلکہ اس سے بھی پہلے میرے والد بتائے کرتے تھے اور وہ انہیں بتایا تھا کہ گاؤں کے سکول میں ایک تیچر نے کیونکہ اب تو خیر وہ ایکسپٹیبل نہیں ہے یہ چیز ہمارے ہیں لیکن ہمارے بڑے تھے ان کو تیچر نے تھپڑ مارا تو جو میرے والد کی پپی تھی وہ بڑی نرازیوں بچے نے آکے گھر میں شکایت کی ہوگی کہ جی مجھے تیچر نے تھپڑ مارا انہوں نے جو ہے اس تیچر گاؤں میں تھے سارے اس تیچر کے جو گھر والے تھے ان کو بلا کے نہ تو ان سے شکایت کی اور ان کو کچھ ایسی بات کہی ہوگی تو میرے دادا جن کا نام مراد علی شاہی تھا میرے والد بتاتے ہیں کہ وہ اس کے گھر گئے اور زمین پہ بیٹھ کے کہا مجھے معافی دو اس لئے اور میری بڑی بہنیں میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میں تم سے معافی مانگنے آئے ہوں جب تک معاف نہیں کروں گے میں نہیں جاؤں گا یہ ہمارے بزرگوں کے اقدار تھے اور وہ ہم نے ہی سیکھے ہیں اور ابھی بھی لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی اپنا وہ مقام وہ برقرار رکھیں میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں ہڑتالوں کا سنتا ہوں اور پھر ہڑتالوں کی وجہ سے ہمیں کوئی انفورچنٹ ایکشن انتظامیاں کو لینا پڑتا ہے اس لیے کہ آپ اور لوگوں کو تکریف میں ڈال رہے اور پہنے آئے ہوں اور پہنے آئے ہوں اور پہنے آئے ہوں